بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قبر کیا ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان فرزانہ زدی آج کی اہم خبروں کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں نمائندہ ایک خصوصی اسلام آباد جعوید حسین بیرو چیف پشاور ممتاز بنگش اور لاہور سٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ فہیم امین نے ناظرین آج وفاقی بیرو کریسی کے حوالے سے ایک بڑی ہی اہم بات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کیونکہ اس کی بہت بڑی نا اہلی سامنے آ چکی ہے جی ہاں وزارتے آئی ٹی کو پانچ سال میں وفاقی سیکرٹری ہی نہیں مل سکا ہے اور اسٹیبلشمنٹ ڈویین نے اپنی نا اہلی کا خود ہی اطراف بھی کر لیا ہے اب وزارت کو پرائیویٹ سیکٹر سے سیکرٹری تلاش کر کے دیا جائے گا اور پرائیویٹ بھرتی ہونے والے سیکرٹری کے لیے بیس لاکھ تنخواہ اور بھرپور مرات کا پیکج بھی تیار کر لیا گیا ہے مزید اس خبر کے بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں جاوید حسین جاوید سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ وزارتے آئی ٹی کو پانچ سالوں میں وفاقی سیکرٹری ہی نہیں مل سکا ہے جی دیکھیں اس کے یہ ایک بڑی سرپرائزنگلی بہت بڑی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویزن خود یہ تسلیم کر رہا ہے اور تحریری طور پہ انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ان کو وزارت آئی ٹی کے لیے جس قسم کا ایک آفیسر چاہیے اس طرح کا آفیسر ان کی پورے جو فیڈل پول ہے اس کے اندر موجود نہیں ہے اور اس حوالے سے انہوں نے جو تحریری طور پر جواب دیا ہے مطالقہ ایک فورم کو اس میں بتایا گیا ہے کہ آئی ٹی منسٹری کو کیونکہ ایک پالیسیز کے تسلسل کے لیے ایک ایسے افسر کی ضرورت ہے جو کہ ٹیکنولوجی کے ساتھ ہم آنگ ہو ٹیلیکوم کو سمجھتا ہو اور آئی ٹی سیکرٹر کو وہ سمجھتا ہو تو اس حوالے سے ان کے پاس کوئی ایسا افسر موجود نہیں جو کہ اس پوزیشن میں کام کر سکے کیونکہ انہوں نے بتایا کہ دوہزار انیس سے لے کے دوہزار چوبیس تک یعنی روان سال تک چھے فیڈل سیکرٹریز جو ہیں وہ آئی ٹی منسٹری میں تبدیل اور جن کے تقرری اور تبادلے ہوتے چلے گئے اور واقعی یہ بات اس چیز کی آکاسی کرتی ہے کہ اس قسم کا جو تکرریہ اور تبادلے جو ایک تسلسل سے ہو رہی ہوتے ہیں اس میں جو پولیسیز ہیں وفاقی حکومت کی یا جو پولیسیز آپ دیر پا بنا رہے ہوتے ہیں فار لانگ ٹرم وہ متاثر ہوتی بھی دکھائی دیتی ہیں کہ اس میں ایک تسلسل نہیں رہتا تو اس ناظروں میں اگر اسے دیکھا جائے تو فیڈل پول کے پاس جو اتنے بڑی بڑی بیروکریٹس اور اتنے تجربہ کار بیروکریٹس ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بیروکریٹسی ہے اس میں کسی کوئی کیٹر ایسا دکھائی نہیں دیتا جو پروفیشنلی جیسے انجینئرز ہیں جو ٹیکنیشنز ہیں جو ٹیکنیکل ایکسپارٹس ہیں ان کو اس لائن میں آنے نہیں دیا جاتا بیروکریٹسی میں یا عام طور پر ایک تاثر بھی دیکھا جاتا ہے اور اس میں ہم دیکھتے بھی ہیں کہ کوئی اس قسم کے جو سکل والے لوگ یا پروفیشنلی جس طرح سے انجینئرز ہیں ان کو کیٹر میں شامل نہیں ہونے دیا جاتا تو یہی وجہ ہے کہ آج جو اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن ہے اس کو اشتیار دینا پڑا ہے کہ ایسے شخص کے لیے جو ماہر ہو اپنی فیلڈ کا اور اسے اوپن مارکیر سے یعنی پرائیوٹ سیکٹر سے لینے کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے اور آئی ٹی منسٹری اور یہ فیصلہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نہیں کہتا ہے کہ وزیراعظم کی مجھولی سے یہ لیا جا رہا ہے دیکھیں یہ تو بیروکریٹس کا اپنا ایک نظام جسے عمومی طور پر اس کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے کہ بیروکریسی کے اندر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ جو گروپس ہیں جو سی ایس ایس کرنے کے بعد اور ایک مرحلے پر پہنچ کے ان گروپس کے جو افسران ہیں وہ کسی باہر کے کیڈر کے کسی شخص کی انڈیکشن کو اس طرح سے اس کو سمجھا نہیں جاتا لیکن عمومی طور پر جو انجینئرز ہیں جو سیویل انجینئرز ہیں یا دیگر شعبوں سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس بات کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ان کے لوگوں کو ترجیحات نہیں دی جاتی سوائے اس کے کہ ان کو گرسنٹنٹ کے طور پر لے لیا جائے یا کسی فرم کے تھروں ان کو ہائر کر لیا جاتا ہے لیکن اس کے لیے حکومت نے جیسا کہ ایس پی پی ایس اور ایم پی سکیل پالیسی مطارف کروائی ہوئی ہے تو اس کے تحت ان لوگوں کو بھی لائے جاتا ہے بطور ماہر کے طور پر یا کنسلٹنٹ کے طور پر تو یہ جو ابھی تقروری ہونے کی بات کی جاری ہے سیکٹری فیڈل جو سیکٹری ہیں آئیٹی منسٹری کے ان کو بھی ایس پی پی ایس پالیسی کے تحت لائے جائے گا اور ایس پی پی ایس ون ٹو ٹری جو کہ ایم پی سکیل کے ہم پہلے سنتے تھے اس کے بعد ایس پی پی ایس پالیسی جو کہ ہم اسی پروگرام میں پہلے ڈسکس بھی کر چکے ہیں تو اس کے تحت جو مرات ہیں وہ اکیس بائیس بیس اکیس بائیس گریڈ کے افسران کے برابر ان کو دی جاتی ہیں اور ایس پی پی ایس ون سکیل جو ہے وہ بائیس فی گریڈ کے برابر ہوتا ہے اور اس میں جس کی تقرری کی جائے گی اس کے لیے تقریباً بیس لاکھ روپیہ تنخواہ اور ساتھ میں پھر جو بائیس میں گریڈ کے افسران کی جو مرات ہوتی ہیں وہ تمام مرات ان کو فراہم کی جائیں گی تو اس حوالے سے دو سال کی تقرری کا اشتہار دیا گیا ہے ساٹھ سال کی عمر کی ایک لیمٹ رکھی گئی ہے اور اس میں جو ایڈوکیشن کی ڈیمانڈ کی گئی ہے وہ ایک بیچلر کے جب آپ کے پاس جو مہارت رکھنے والے اور جو قابل افسران ہیں وہ ہی موجود نہ ہوں پھر جی بلکل یہ ایک بڑا question ہے جو فیڈل پول میں اگر وفاقی secretaries یا جو افسران ہیں ان کی تعداد دیکھی جائے تو secretوں میں یہ تعداد ہے اور ان کی ہم دیکھتے ہیں کہ پورے ملک کے اندر ایک سو باون ایسے ادارے قائم ہیں جو مختلف وزارتوں کے جو افسران ہیں جو آفیسرز ہیں ان کی ٹویلنگ کے لیے وہ کام کرتے ہیں ایک سو باون ایدارے ایسے جو کہ capacity building کے لیے قائم کیے گئے انہی وزارتوں میں جو افسران آئیں گے ان کی capacity building کے لیے اور ان پر کروڑوں اربوں روپیہ سالانہ خرچ کیا جاتا ہے اس تربیت کے نام پہ آپ کو ابھی بتائیں کہ اسی گزشتہ ماہ میں پچاس ایسے افسران جنہوں نے بیس میں سے اکیس میں گریڈ میں اپنی پرموشن لینی ہے تو ان کے لیے تین سے چار ماہ کی تربیت کا ایک پروگرام رکھا جاتا ہے ہر سال اور اس میں پچاس افسران جو ہے وہ تربیت لینے جائیں گے اور ایک افسر کے اوپر establishment division جو ہے وہ مطالقہ منسٹری سے بائیس لاکھ روپیہ لے گی اور ایک افسر پہ بائیس لاکھ روپیہ خرچ کیا جائے گا تین سے چار ماہ میں جس میں ان کی تربیت ہوگی ان کی کپیسٹی بیلڈنگ ہوگی اور ان کو پھر مطالقہ شعبیس مطالق تربیت دی جائے گی اور بیرونی دورے کروائے جائیں گے یہ تربیتی کورسز کون کرواتا ہے آجی دیکھیں یہ جیسا کہ ہمارے ہاں مختلف ادارے ہیں مختلف وزارتوں کے تحت کام کر رہے ہیں لیکن جو establishment division جس میں جو بیروکریسی ہے ان کی civil بیروکریسی کی تربیت کرواتی ہے institute ہے اور national institute of public policy ہے ان کے تحت جو ہے وہ national institute of management کوئٹا کام کرتا ہے پشاور ہے کراچی ہے لاہور ہے اسلامباد ہے اور یہ زیلی ادارے ہیں جو کہ management کے حوالے سے مطالقہ بیروکریسی کی جو ہے وہ تربیت کرتے ہیں اور اس پہ ایک افسر کے اوپر بیس سے بائیس لاکھ روپے کا خرچہ تین ماہ کے لیے کیا جاتا ہے اور ہر کیٹر میں پرموشن کے لیے یہ تربیت ہونا لازمی ہے یہ ایک افسر کی آپ بتا رہے ہیں کہ اتنے افراجات آتے ہیں اور اس کا duration کتنا ہوتا ہے جاوید جی ایک افسر جی دیکھیں اس پہ ایک افسر پہ بیس میں سے بائیس اکیس میں گریڈ میں جب ان کی پرموشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت تین ماہ کی جو ٹریننگ کروائی جاتی ہے اس میں جو حالیہ کورس کروانے کے لیے جو ایڈ دیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ بائیس لاکھ روپیہ ایک افسر پہ خرچ آئے گا اور یہ بائیس لاکھ روپیہ اکیس میں گریڈ میں پرموشن کے لیے اس وقت تربیت کروائی جاتی ہے پھر اکیس میں سے بائیس میں گریڈ میں جانے کے لیے بھی تربیت کروائی جاتی ہے اور پاکستان ایک واحد ایسا ملک ہے جو ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ جہاں پر جو بیروکریزی ہے وہ پچپن سال کی عمر میں بھی تربیت حاصل کرتی ہے اور پچپن سال کی عمر میں بھی بہت سارے ایسے لوگ جو جس طرح سے بات کی جائے فورن افیرز کے لیے جو کام سرویسز دے رہے ہیں اس میں عمومی طور پر جو بیرون ملک سفیر مقرر کیے جاتے ہیں تو ان کی تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ تو اس میں پچپن سال کی عمر میں بھی افسران کی تربیت کروائی جاتی ہے پاکستان میں اور پاکستان ایک نیاز سے دیکھا جائے تو تربیت کروانے کا مقصد کیا ہوتا ہے جاویر پچپن سال کی عمر میں کورسز کروائے جاتے ہیں مقصد تو یہی ہے کہ وہ اپنی مطالقہ منسٹری کے لیے جی مقصد یہی ہے ان کورسز کا کہ ان کی کپیسٹری بیلڈنگ کی جائے ان کو اس شعبے کے لیے ماہر بنایا جائے جس منسٹری میں وہ کام کر رہے ہیں تاکہ ان کی جو پروفیشنل سکل ہے وہ میکسیمم وہ اپنی اس کا آؤٹپوٹ جو ہے لیکن کیا فائدہ اس حوالے سے ان کو تیار کیا جاتا ہے لیکن حال یہ ہے ہمیں ماہر تو پھر بھی نہیں مل پاتے ہیں کورسز کروانے کے باوجود ابھی تک جو ہے آپ دے کہ ماہر افسران تو پھر بھی نہیں مل رہے ہیں جی بالکل یہ ایک بہت بڑا پیسٹن مارک ہے اور یہی ایک وجہ ہے کہ ہماری جو معاشی بہتری ہے اس کی طرف ہم کیوں نہیں جا پاتے کیونکہ ہمارے پاس ٹیکنیکل سکل سکل والے لوگ بہت کم ہیں منیجمنٹ اور دیگر جو معاملات ہیں ان کو چلانے والے یا روایتی طریقہ کار سے جو سرکار کا جو کام ہے اس کو چلانے والے افسران تو بہت ہیں لیکن ٹیکنیکل سکل جو رکھنے والے لوگ ہیں افسران ہیں وہ ان کی کمی کی وجہ سے ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ ہم پر ابھی ہم اس پر کھڑے ہیں اب جیسا کہ ایس ای ای ایف سی کے تھو جو ٹیکنیکل ماہرین ہیں ان کو لائے جا رہا ہے یا ایس پی پی ایس کے ذریعے جو ہے وہ وزیراعظم سے وزیرا خزانہ نے جو سفارش کی تو اس کے بعد ایک کمیٹی بنائی گئی اس کے بعد ایس پی پی ایس کے تھو اب ماہرین جو مارکٹ سے بینل قومی مارکٹ سے جو مقامی مارکٹ ہے وہاں سے ماہرین کو لیا جا رہا ہے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ جو ٹیکنیکل فسیلٹی ہے ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ کروائی جائیں تاکہ معیشت میں بہتری لائی جا سکے اور اس میں آپ دیکھیں کہ آئی ٹی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ڈیجرل پاکستان کا ایک ویزن ہے اور پاکستان میں آئی ٹی ایک سپورٹس بڑھانے سے ہمارے کرزے بھی اتر سکتے ہیں لیکن حال یہ ہے کہ ہمارے پاس افسران جن کی ایک بہت بڑی فوج ہمارے پاس ایک ہے وہ اس قابل نہیں کہ آئی ٹی کے اور ٹیلیکام سیکٹر کی وہ پالیسی بنا سکیں یا آئی ٹی سیکٹر کی ترویج کر سکیں اور اس کے لیے ہمیں اب باہر سے ایک افسر کو لانا پڑا ہے اسی طرح سے آپ کو بتائیں کہ ایک ایمپی ون سکیل کے افسر پہلے سے فاکستان جاتے ہیں بیس سے بائیس لاکھ ارپیہ ان کورسز پر خرچ آتا ہے آخر وہ فیصے جو ادا کی جاتی ہیں وہ فیصے کون ادا کرتے ہیں ان کی وہ پبلک ادا کرتی ہے پبلک منی سے وہ جو مطالقہ وزارت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بزریا اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کے وہ مطالقہ ادارے کو پے کرتی ہے اور یہ تمام کا تمام جو خرچہ ہے وہ عوام کے ٹیکسز سے جو ہے وہ ادائیگیاں ان کی ہوتی ہیں کوئی اپنی جیب سے نہیں دیتا اس میں بیرونی دورے بھی ہوتے شامل ہوتے ہیں یہ کورسز جو کہ بڑے پرتائیش ایک ماحول کے اندر ان کو یہ ان کی یہ ٹریننگز کروائی جاتی ہیں اور بیروکریسی کا آپ کو ایک سٹائل کا پتا ہے کہ کس طریقے سے ان کو ہر طرح سے فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا میکسیمم انداز اس کا تو خیال شاید کوئی ہی رکھتا ہو کہ ان کا تسلسل نظر نہیں آتا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بیروکریٹ ابھی آپ کی حال ہی میں جو تخریہیں تبادلے ہوئے اس میں جو راشد لنگڑیال صاحب جو کہ فیڈل سیکرٹری جو توانہی کے تھے ان کو ایف بی آر میں لگا دیا جاتا ہے اور اسی طرح سے مختلف بیروکریٹس وہی آپ کی شفلنگ دکھائی دیتی ہے کہ وہی نام ایک منسٹری سے دوسری منسٹری میں اور تیسری منسٹری میں یعنی کہ یہ بیروکریٹس اتنے ایکسپرٹس ہو چکے ہیں کہ وہ ہر منسٹری میں جا کے کام کر سکتے ہیں لیکن آئی ٹی منسٹری کا یہ حال دکھائی دیتا ہے کہ یہاں پر جب بالکل تیکنیکل معاملہ آیا جس میں آئی ٹی ٹیلیکوم اور آئی ٹی سیکٹر کو ان کی پالیسیاں مرتب کرنی ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ کوئی ایسا ایکسپرٹ ہی نہیں ان کے پاس جو کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویجن یہ تسلیم کر رہا ہے اس خط میں اور کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس ایسے افسران نہیں ہیں اس لیے ہمیں باہر سے کوئی ایسا ٹیکنیکل ایکسپرٹ لانا پڑا ہے اور یہ ٹیکنیکل ایکسپرٹ کے بارے میں یہ رائے پائی جا رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور جو حکومتی حلکے ہیں اس کے اندر بھی کہ ان کا نام شاید فائنل کر لیا گیا ہے صرف اشتیار ایک فارمیلٹی ہے جس کو وہاں پر لانا ہے اور وہاں پر لانا کی بیٹھانا ہے شاید وہ بھی ایک نوازے جانے کے مترادف ہو دیکھیں ہمارے ہاں جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں یا تو مارکٹ سے لیے جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ باہر انٹرنیشنل ادارے بھی ہیں جہاں سے آپ کے لوگ یہاں پر الائے جا سکتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں ایسپرٹس بھی موجود ہیں جو کہ باہر بھی سرویسز دے رہے ہوتے ہیں یہاں بھی سرویسز دے رہے ہوتے ہیں تو اس قسم کی صورتحال ہے کہ ایسپی پی ایس کے ذریعے جو سپیشل پروفیشنل جو پیسکیل ہے اس قطع ہے جن لوگوں کو لائے جا رہا ہے وہ زیادہ تر ٹیکنیکل فیلڈ سے ان کا تعلق ہے اور اسی سلسلے میں ہم نے ایک پروگرام میں ڈسکس بھی کیا تھا کہ ایک سرکولیشن سمری کے ذریعے ایسپی پی ایس کی جو سکسٹی فور یئرز کی جو بار تھی وہ وزیراعظم نے ایک سرکولیشن سمری کے ذریعے وفاقی کابینہ نے وہ بار ختم کر دیا اب عمر کی حد بھی ختم ہو چکی اور تجربہ بھی آپ کا منیمم بھی ہو وہ بھی چلے گا اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ عمومی طور پر ایسپی پی ایس کے جو ٹیکنیکل ایکسپورٹس ہیں جو کنسلٹنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں ان کو ہائر کیا جاتا ہے لیکن اب نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ آپ کے جو بیروکریسی ہے ان کی ریپلیسمنٹ کے طور پر بھی اب آپ کو ایسپی پی ایس اور ایمپی سکیل کے جو پالیسز ہیں جو بیروکریسی کی تربیتی کورسز ہیں یہ جو کروائے جاتے ہیں کیا یہ ہر ملک میں کروائے جاتے ہیں یا پاکستان میں خاص طور پر توجہ دی جاتی ہے دیکھیں بیروکریسی کی اور جو افسران ہیں ان کی کپیسٹی بیلڈنگ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ان کی پرموشنز ہوتی ہیں وہ کروائی جاتی ہیں ایون کہ ہماری جو فورسز کے اندر بھی دیکھیں تو ایک رینک تک جا کے ان کی تربیت ہوتی ہے اس کے بعد ان کی تربیت وہ بھی ختم ہو جاتی ہے لیکن ہمارے ہاں بیروکریسی کی پچپن سال میں بھی ٹریننگ کروائی جاتی ہے یعنی کہ اگر ایک فورن افیرز کا کوئی افسر بیرون ملک کسی جگہ پر سفیر ہے تو وہ مطالقہ ملک کو یہ دخواست دے کر آتا ہے کہ میں ایک تربیت کیلئے پاکستان جا رہا ہوں اور میری تین ماہ کی تربیت آ چکی ہے عمومی طور پر آپ وزارتوں میں جائیں تو افسران اپنی سیٹوں پر موجود نہیں ہوتے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی کورس آ چکے ہیں وہ کورس پر جا چکے ہیں ان کی تربیت ہو رہی ہے تو یہ تربیت کا مرحلہ جو ہے وہ ساٹھ سال کی عمر تک بھی ان کا چلتا رہتا ہے پچپن سال کی عمر سمجھ لیں کہ ایک ریٹائرمنٹ کے نزدیک آپ کے لیل کو تربیت کروائی جا رہی ہوتی ہے تو مجھے ہماری جو ایک بات ہوئی سینئر بیروکریٹ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ پاکستان شاید پہلا ملک ہے جہاں پر بیروکریسی کی اتنی تربیت کروائی جاتی ہے پھر بھی ہمیں ماہر اور کابل افسر نہیں مل پاتے ہیں جاوید لیکن پھر بھی ماہر اور کابل افسر نہیں ملتا جو تسلسل ہے پالیسیوں کا وہ لے کر چل سکے ایک تو ہمارے ہاں حکومتوں کا جو تسلسل ہے وہ بہت کم اس میں دکھائی دیتا ہے اس کی وجہ سے جو پالیسیز ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں خاص طور پر ایکنومک پالیسیز اور دوسری طرف اس قسم کے جو معاملات ہیں بیروکریسی کے اور سرکاری جو ایک سسٹم جسے کہا جاتا ہے اس کے اندر اس قسم کے معاملات ہیں تو وہاں پر ٹیکنیکل ایکسپرٹس نہ ہونے کی وجہ سے چیزوں کو ٹیکنیکل سمجھنے والے نہ ہونے کی وجہ سے وہ پالیسیز کا تسلسل بھی بریک ہوتا ہے جس کی وجہ سے سارے کا سارا نقصان جو قومی معیشت ہے اس کو اٹھانا پڑتا ہے اچھا جاوید سی ایس ایس کہاں سٹینڈ کرتا ہے ان اداروں میں جو ٹرینرز رکھے جاتے ہیں کیا وہ سی ایس ایس کوالیفائیڈ ہوتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا کوسٹن مارک ہے جو ہم نے معلومات لی کہ یہ جو انسیٹیوٹ ہیں خاص طور پر نیشنل منیجمنٹ کالیج لاہور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسٹرکٹرز ہیں وہ بہت بڑا کوسٹن مارک ہے کہ اکیس بیس اکیس بائیس میں گریڈ کے افسر کی ٹریننگ کروانے والا نون سی ایس ایس جو فیکلیٹی میمبرز وہاں پر پائے گئے ہیں اور ویسے سے لوگ ہیں جو کہ بیروکریسی کی ٹریننگ کروا رہے ہیں لیکن وہ خود سی ایس ایس کر کے نہیں آئے تو یہ بھی ایک بہت بڑا کوسٹن مارک ہے کہ یہ جو انسیٹیوٹ بنائے گئے ہیں نیشنل منیجمنٹ کالیج ہو یا لاہور کا کراچی کا کوئٹا کا پشاور کا اسلامباد کا وہاں پر جو فیکلیٹی ہے وہ کس میارگی ہے تو دکھائی یہ دیتا ہے کہ شاید جو بیروکریسی ہے انہوں نے اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا روزگار چلاتے رہنے کے لیے ہی یہ انسیٹیوٹ قائم کیے ہیں جہاں پر ایک تربیت کے نام پہ بھاری بھرکم فیصوں کے ساتھ یہ تربیت تو کروائی جاتی ہے لیکن اس کا جو آؤٹکم ہے سوال پھر وہیں پر آ کر کھڑا ہوتا ہے کہ آؤٹکم اور اس کا جو انپیوٹ ہے ملک کی ترقی میں وہ کیا دکھائی دیتا ہے وہ یہی دکھائی دیتا ہے کہ آپ باہر سے ابھی آپ کو بتائیں کہ آئی ٹی منسٹری کے جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں ان کا اشتیار آیا ہے تو اسی منسٹری میں کوئی آٹ سے زائد افسران ایسے موجود ہیں جو کہ ایم پی سکیل کے تحت ان کو ہائر کیا گیا ہے ان کو میمبر کے طور پر لیا جاتا ہے اور یہ تکھاری ہیں ایم پی سکیل کے تحت ان لوگوں کی دکھائی دیتی ہیں جو کہ کسی کے بھانجے بتیجے یا رشدہ داروں کو وہاں پر ایجیسٹ کر دیا جاتا ہے یا پھر اپنے جو پیاروں کو نوازنے کے لیے جو حکومتی عددار ہیں وہ ان کو وہاں پر لے آتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے ہمارے پورے سسٹم کے ساتھ کہ یہ ان کیڈرز میں جو کہ ایم پی سکیل اور ایس پی پی ایس کے تھرو ان ایکسپرٹس کو لائے جانا ہے وہاں پر آپ اپنے عزیزوں اکاروں کو اقربہ پوری جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ جو جو پوسٹ ہے یعنی کہ آپ کو ایک بتائیں کہ آئی ٹی منسٹری میں ایچ آر تک کیا جو ہے وہ ایم پی سکیل کے طرف سے ایک آخری سوال جو میرے مائنڈ میں بھی کلک کر رہا ہے کہ مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ جو ٹرینرز ہائر کیے جاتے ہیں ان کی ہائرنگ پھر کیسے ہوتی ہے کون کرتے ہیں ان کو ہائر جب انہوں نے سی ایس ایس بھی نہیں کیا ہوتا دیکھیں یہی جو بیروکریٹ ریٹائر ہوتے ہیں یہی انہی انسٹیوشنز کو چلا رہے ہوتے ہیں اور یہی اپنی سہولت کے لیے آگے جو انسٹرکٹرز ہیں ان کا ایک میار قائم کرتے ہیں اور ان کی ہائرنگ کرتے ہیں اور یہ جو تمام انسٹیوشنز ہیں ان کے اندر جو نون سی ایس ایس لوگوں کو بھرتی کرنے کے حوالے سے بھی اسٹیبلشمنٹ وی این کی ایک پالیسی ہے کہ کن کن انسٹیوشنز میں کس طرح سے بھرتی کی جائے گی اور جو اسٹیبلشمنٹ وی این ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا کام صرف جو ان کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے یا ان کی بڈٹنگ کرنا ہے لیکن ان کو ایک اٹانومس باڈی کے طور پر لیا جاتا ہے جس میں جو نیشنل سکول آف پبلک پالیسی ان کا جو بڑی جو ادارہ ہے اس کے تحت یہ تمام سکول کام کرتے ہیں لیکن وہ جو پبلک پالیسی کا جو ادارہ ہے بہم پر بھی بیروکریسی ریٹائر ہونے کے بعد افضلہ وہ نہیں نکال پاتے ہیں ناظرین ان مراعات پر بھی سوچنا چاہیے جو مراعات ان کو دی جاتی ہیں کیا فائدہ ایسی مراعات کا کہ ساری پورتائیوش جو ہیں ان کو اشیہ مہیا کرنے کے باوجود ان کو اچھی لائف سٹائل دینے کے باوجود ہم ایک اچھا کابل ماہر افسر نہیں نکال پاتے ہیں حکومت کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے تاکہ ماہر اور کابل افسر ہمیں مل سکیں اور وہ کام چلا سکیں واپس آنگے ایک فیک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ایک اور اہاں معاملہ آپ کے پیش خدمت ہے اور وہ یہ ہے کہ خیبر پختون خواہ کے محکمہ سہت کے اسپتالوں میں بیک قادیوں کی رپورٹ سامنے آئی ہے کہیں کنٹریکٹرز کرائے ادا نہیں کر رہے ہیں تو کہیں یوٹیلٹی بلز کا مسئلہ ہے بعض اسپتالوں میں ٹیچنگ سٹاف کو ایسے اللاؤنسز دیے گئے ہیں جس کے وہ حقدار ہی نہیں تھے اس طرح بعض اسپتالوں میں جو عدویات سپلائی کی گئی ہیں وہ تیاری کی تاریخ سے دو ماہ قبل ہی اسپتال پہنچ گئی جی ہاں اسپتالوں کے اندر انسٹیٹیوشن پرائیویٹ پریکٹس کے تحت شام کے اوقات میں پرائیویٹ کلینک کھول دیے گئے تو اس کا منافع ڈاکٹرز اور اسپتال کو جاتا رہا لیکن یہ منافع اسپتال ریکارڈ میں کچھ اور ہے اور بینک کے ریکارڈ میں کچھ اور ہے اور کئی اسپتال ایسے بھی ہیں جہاں ڈاکٹرز اور نرسوں کو ہوسٹل میں رہنے کی سہولت دی گئی ہے ہوسٹل میں رہنے والی نرسوں اور ڈاکٹرز نے ائر کنڈیشنرز چلائے اور دل کھول کر بچھلی استعمال کی ان سے برائے نام یوٹلیٹی چارجز لیے گئے جبکہ اسپتال کو ان کی جگہ کروڑوں روپے اپنی ہی جیب سے بھرنے پڑے ہیں ان تمام سٹوڈیز پر کام کیا ہے ہمارے پشاور کے بیورو چیف ممتاز ان سے اس بارے میں پوچھ لیتے ہیں ممتاز سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس صوبے کے ایک اسپتال میں ایک ٹھیکے دار کو فارمیسی بنانے کا ٹھیکہ دیا گیا تھا وہ اپنا منافع جیب میں ڈالتا رہا لیکن اسپتال کے واجبات ادا نہیں کیے کیا تفصیلات ہیں بتائیے گا ذرا بہت شکریہ فرزادہ یہ دراصل باچہ خان میڈیکل کامپلیکس جو کہ سوابی میں ہے ایک بہت بڑا ہسپیٹل ہے اور یہ اسی کی ایک سٹوری ہے وہاں پہ ایک ٹھیکے دار کو فارمیسی بنانے کے لیے کہا گیا دوہزار اٹھارہ میں ان کو ٹھیکہ دیا گیا تھا اور دس سال کے لیے ٹھیکہ دیا گیا اور اس ٹھیکے کے تحت ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ اسپتال میں جتنی بھی ضروری جو ادویات ہیں اس کی اویلیبیلٹی کو انشور کریں گے اور اس کے علاوہ جو فارمیسی ہسپتال کے اندر اسے قائم کرنے دی گئی اس کا کرایا اور اس کے جو بجلی اور دیگر جو بلز ہیں وہ اسے نے خود ہی ادا کرنے تھے لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ پہلی روز سے جتنی بھی اس کے بلز تھے اور جتنی بھی کرایا تھا وہ ادا نہیں کر سکا فارمیسی سے جتنی بھی منافع آتا رہا وہ تو اپنی جیب میں ڈالتا رہا لیکن ہوتے ہوتے جو اس کی یوٹیلیٹی کے جو بلز ہیں اور جو کرایا ہے وہ ایک کروڑ تیس لاکھ روپے تک پہن گیا جب ہسپتال کی انتظامیہ نے اس پہ ایکشن لیا اور ان کو کہا کہ وہ چونکہ کرایا نہیں دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو یوٹیلیٹی بلز ہیں وہ اس کے ذمہ پکایا ہیں تو انہوں نے تقریباً کوئی کیون لاکھ کے قریب ادایگی تو کر دی لیکن جو ایک کروڑ تیس لاکھ ٹوٹل ایک کروڑ بیسی لاکھ کی جو پکایا جاتے اس پہ ایک کروڑ تیس لاکھ کے پکایا جات اس کے ذمہ اب بھی رہتے ہیں بار بار اس کو یقین دعا نہیں کرائی گئی لیکن اس کے باوجود وہ فارمیسی تو چلتی رہی ہے دو آزار اٹھاویس تک کوئی یہی فارمیسی چلاتے رہیں گے لیکن یہ جو پکایا جات ہیں یہ ان کے ذمہ جمع ہوتے رہیں گے اور اسی طرح سے وہ ادایگی نہیں کر رہے ہیں تو اس قسم کے یہ جو یہ ایک کہانی نہیں ہے بہت ساری دوسری جگہوں میں بھی ایسی ہی مختلف کہانیاں ہیں کہ کوئی جو ہے کرایا ادا نہیں کرتا کوئی یوٹیلیٹی کے بلز ادا نہیں کرتے تو یہ ایک لمبی کہانی ہے اگر آپ اس کی بات کریں اسی طرح کی ایک اور کہانی ہے خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں وہاں پہ جتنی بھی ڈاکٹرز ہیں اور جو نرسز ہیں جو ہوسٹلوں میں مقیم ہیں ہسپتال کی طرف سے ان ہوسٹلوں میں ان کو قیام دیا گیا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان ہوسٹلوں کے بجلی کے جو بلز ہیں اور جو گیس کے جو بلز ہیں وہ زیادہ تر حصہ اس کا ہسپتال اپنے پلے سے اس میں ڈال رہے ہیں مثال کے طور پر جو خیبر ٹیچنگ ہسپیٹلز ہیں اس میں جو ملازمین سے کٹھوتی کی گئی ہے یہ یوٹرنیٹی بلز کی مد میں وہ صرف چبیس لاک چورنویں ہزار ہے اور جو ہسپتال کی طرف سے ادائیگی کی گئی ہے وہ کرونوں میں ہیں اگر یہ چبیس لاک چورنویں ہزار اس سے مناہ کیا جائے تو ہوسٹلوں میں رہنے والے ڈاکٹروں اور نرسوں کی جگہ ہسپتال نے اپنے پلے سے کوئی پچیس کروڑ روپے کی اضافی ادائیگی کی ہے مطلب بغیر اتنی بڑی ادائیگی ممتاز کیسے برداشت کر پاتا ہے اتنی ایکسٹرا ادائیگیاں یہی تو وجہ ہے اور یہ اس میں عجیب و غریب بات تو ایک یہ بھی ہے کہ ان ڈاکٹروں اور نرسوں سے کہا گیا ہے کہ وہ مہانہ بجلی کا جو جو گیس کا جو پل ہے وہ صرف تین سو روپے ادا کریں گے حالانکہ ہیٹر اور یہ دوسری جو کھانے پکانے کی جو سہولت ہے وہ بھی صرف ارام کی گئی ہے اب گیس کے بلوں کو دیکھیں اور تین سو روپے مہانہ ان کی ادائیگی کی جو ذمہ داری ہے وہ دیکھیں صرف یہی نہیں جو ڈاکٹرز اور جو نرسز ان ہوسٹلز میں اس اکمونڈیشن میں جو ایسی چلا رہے ہیں وہ اس کے صرف دو ہزار روپے مہانہ دینے کے پابند ہیں علانکہ ان کا جو بل ہے آپ ایک آن ایک چھوٹا سا گھر ہو تو اس کا بل جو ہے وہ پچیس اور تیس ہزار روپے سے اس وقت کم نہیں آتا کہ جب وہ صرف پانچھے گھنٹے ایسی چلا رہے ہوں اب ایسے حال میں ان کی جگہ دو ہزار روپے وہ تو دو ہزار روپے بل ایسی کا دے دیتے ہیں لیکن جو کرونا روپے کی جو بلز ہیں وہ اسپطال کی جانب سے ادا کی جا رہے ہیں ایسے لوگوں کی تعداد جو ہسٹلوں میں رہ رہے ہیں اور جن کی جگہ ہسپٹلز جو ہیں وہ ادایگی کر رہے ہیں وہ کی تعداد نو سو پانچ کے قریب ہے اور یہاں تشریح کی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے ہسپٹلز بشمول خیبر ٹیچنگ ہسپٹلز جہاں پہ یہ ادایگی کی جا رہی ہے ان کے ذمہ یہ سب کے سب خسارے سے دو چار ہیں اور کبھی کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ انہیں تنخواہیں دینے کیلئے بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور یہ حکومت کے گرانٹ پہ چلتے ہیں اور فینانس دپارٹمنٹ کی جانب سے ان کو ون ٹائم گرانٹ ملتا ہے تو اس میں ساری چیزیں جو ہوتی ہیں جو اخراجات ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں اب اگر اس گرانٹ پہ سے یہ لوگ یوٹیلیٹی کی بیلز اور جو دوسرے اخراجات ہیں جو ہسٹلوں کی ڈاکٹر اور نرسوں کی جگہ یہ دے رہے ہیں تو ظاہر ہے جو مریض کی جو ویل فیر کیلئے جو فنڈز وائیں گے وہ کیسے وہاں پہ استعمال ہوں گے جتنی بھی کروڑوں روپے ہیں وہ تو یہاں پہ لگ گئے تو جو مریض کی فلاو بے بوت کیلئے جو فنڈز دی جاتے ہیں وہ انہی چیزوں میں ختم ہو جاتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جو ڈاکٹرز ہیں یہ نرسز ہیں یہ انہی ہسٹلوں میں قیام کرتے ہیں لیکن ان کے جو بیلز ہیں ان کو کہا جاتا کہ جتنا آپ بجلی اٹلائز کر رہے ہیں جتنا آپ جتنا آپ کی کنزمشن ہے اس کے مطابق آپ بل دے جانت جس طرح سے ہر جگہ پہ ہو رہا ہے لیکن ایسا نہیں کیا جاتا اچھا ممدازی بتائیں کہ ہم نے تو یہ بھی سنا تھا کہ بیروپریٹس جو ہوتے ہیں جب ان کا تبادلہ ہوتا ہے تو وہ تبدیل ہونے کے بعد کئی کئی ماں جو ہیں وہ اپنی سرکاری رہائش گائیں نہیں چھوڑتے ہیں اب تو ریٹائرمنٹ کے بعد ایک ڈاکٹر جو ہے وہ بھی سرکاری رہائش گائیں چھوڑنے سے انکاری ہوتا ہے تو وہ کیوں ہوتا ہے کیوں ان سے سرکاری رہائش گائیں واپس نہیں لی جاتی جی بلکل اس طرح کی یہ سٹوری جو ہے وہ مرج ازلا میں سامنے آئی ہے جو سابق کبائلی علاقہ جات تھے وہاں پہ اگرچہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ جانے سے کتراتے ہیں تو ان کے لئے بقاعدہ طور پہ ایکمونڈیشن کا بندوبست کیا جاتا ہے انہیں بنگلے دی جاتے ہیں اور وہ پھر جتنا عرصہ وہ اس ہسپیٹل میں ہوتے ہیں تو وہ بنگلہ اس کی ساتھ ہی ہوتا ہے اور اسی میں وہ رہتے ہیں ان کی فیملی رہتی ہے تو ایک ہسپتال ہے ڈسٹک ہیڈکوارٹر ہسپیٹل وانہ جو کہ وزیرستان میں ہے یہ ایک فار فلنگ ڈسٹک ہے جہاں پہ سیاد کی سہولیات انتہائی کم دستیاب ہیں تو اس زلے میں ایک فیمیل ڈاکٹر تھی وہ جب تحینات ہو گئی تو وہ وہاں پہ ڈیوٹی دیتی رہی انہیں ایک سرکاری بنگلہ بھی رہنے کے لیے دیا گیا تو اس کو ریٹائر ہوئے کوئی دس سال ہو گئے ہیں اور دس سال سے وہ اسی بنگلے میں رہائش پذیر ہے اور اس کا نہ تو اس نے کوئی کرایا دیا اور نہ ہی اس جو میک میں سے آتے ہیں اس کے نوٹس پہ وہ اس بنگلہ وہ خالی کر سکی ایسے افراد پہ پھر حکومت کی جانب سے انہیں یہ یہی چیک ان بیلنس اگر ہوتا تو چتیس لاکھ روپے کی ریکوری اس سے ہونی ہے لیکن ابھی تک دس سال گزرنے کے پاوجود بھی ان سے چتیس سال کی ریکوری نہ ہو سکی اور اس وقت بھی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اس ریٹائرٹ جو ڈاکٹر ہے اس سے وہ ریکوری ہو جائے لیکن وہ ابھی تک اس سے ریکوری کرنے میں ناکام ہے کئی دفعہ ان پہ یہ ابزرویشن لگائی گئی اور ان کو یہ کہا گیا میں صحت نے جو جو مطالقہ ہسپیٹرز ہیں اس کے انچارش سے بھی یہ بات کی کہ جو ریکوری ہے وہ اس ڈاکٹر سے کی جائے لیکن ریکوری نہ ہو سکی یہ بھی ایک وائیت مثال نہیں ہے اس طرح کی دیگر بھی ایسے کئی ڈاکٹرز ہیں اور دیگر جو عملہ ہے وہ کئی سرکاری رہائشوں میں وہ مقیم ہیں لیکن نہ تو وہ قرائے دے رہے ہیں اور نہ ہی ان سے جو بکایا جاتے ہیں چھ مہینے درکار ہوتے ہیں جب کوئی افسر جب کوئی ڈاکٹر جب کوئی دوسرا جو اس بنگلے میں یا اس کوارٹر میں یا اس اپارٹمنٹ پر رہتا ہے تو چھ مہینے کا ٹائم ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد چھ مہینے جب اس کو پورے ہو جاتے ہیں تو اسے وہ جگہ خالی کرنی پڑتی ہے لیکن اس کیس میں یہ نہیں ہو سکا اور کافی ایسی دوسرے گھر بھی ہیں کہ جہاں پہ ملازمین جو ہیں بعد میں وہ اس کی جو کرایا ہے وہ اس کو نہیں دیتے اس کی پینشن سے کٹھوتی کا کوئی طریقہ اکار نہیں ہے جن کی اس قسم کی مثالیں کافی زیادہ ان کی ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے جب دوسرے کسی ڈاکٹر کی وہاں پر ہائرنگ کی جاتی ہے تو پھر اس کی رہائش کا انتظام کیسے کیا جاتے ہیں اسے کہاں رکھا جاتے ہیں یہ مسئلہ صرف ہسپیٹلز بھی نہیں بلکہ دیگر سرکاری ملازمین کا بھی ہے سرکاری ملازمین جو ہیں وہ جب ایک دفعہ گھر پر قابض ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سرورس پورے ہونے تک اس گھر پر قابض رہتے ہیں اگرچہ اس دوران ان کے تبادلی بھی ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں لیکن وہ اپنی فیملی کو ڈسٹرپ نہیں کرتے وہ انہی گھروں میں رہتے ہیں دوسرا جو کوئی آفیسر اس کی جگہ آتا ہے تو وہ بیچارہ دھکک آتا ہے لیکن اس کو وہ فیسلیٹی نہیں ملتی یہی صورتحال یہاں پہ بھی ہے اور دوسری جگہ پہ بھی ہے خصوصاً یہ جو بڑے شیعر ہیں اس میں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے سٹیٹ آفیس ہوتا ہے یہاں پہ ان کی جانب سے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی باری آئی گی کوئی ایک سال بعد کوئی دو سال بعد اس وقت تک اس بیچارے افسر کا تبادلہ بھی ہو جاتا ہے لیکن جس کا سرسوخ زیادہ ہو وہ اسی گھر میں رہ جاتا ہے اور جو وہاں پہ ڈیوٹی پر معمول ہوتا ہے وہ بیچارہ ایسی دھکک آتا ہے تو یہ موجود ہے جی بالکل یہ ہر جگہ پہ ہے اور سرکاری ملازمین میں تو یہ انتہائی کچھ ایسے افسران کی مثالی بھی ہیں کہ جو سترہ گریڈ میں بڑھتی ہو جاتے ہیں اور وہ جب انیس اور بیس گریڈ تک پہنچتے ہیں تو ان کو یہ رہائش مل جاتی ہے لیکن یا تو اس وقت ریٹائرمنٹ کیج پہ ہوتے ہیں اور صرف چند مہینے ان گھروں میں رہ پاتے ہیں یا پھر وہ وہ فیسیلیٹی وہ حاصل ہی نہیں کرتے کیونکہ وہ پوری سرویس وہ ادھر ادھر قرائیوں کے مکان میں وہ گزارتے ہیں اور ان کو اس لیے یہ گھر نہیں ملتے کہ یا تو اس کا کوئی اثر سوخ نہیں ہے اور یا پھر اگر لیگلی وہ اس کے گزار کرے تو کئی سال اس کو گزارنے پڑتے ہیں وہ تو یہ گھر خالی نہیں کرتے اور انہی گھر میں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی رہتے ہیں جس طرح سے وانہ میں آپ نے یہ ہلتھ کی مثال جو میں نے آپ کو دیا ہے تو اس قسم کے دیگر بھی ایسے مثالیں مختلف دیگر میکموں میں بھی موجود ہیں تو اس لیے حکومت کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو جو کمونیشن کی جو سہولیات ہیں چونکہ سٹیٹ دیپارٹمنٹ اس کو سٹیٹ آفیس جو ہے اس کو ڈیل کرتا ہے تو اس لیے وہ خود کو مبارا کر دیتے ہیں لیکن جو ہلتھ دیپارٹمنٹ کی مثال ہے وہ ہلتھ دیپارٹمنٹ ہی اس کو ڈیل کرتا ہے چاہیے تھا کہ ریٹائرمنٹ کے فورن بعد چھ مہینی بعد وہ گھر ان سے خالی کروا دیا جاتا لیکن ایسا نہیں ہے وہ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں اور پانچھ دکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس لیے بھی نہیں جاتے گا اگر دیکھا جائے تو حکومت نے صحت کے عملے کے لیے ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس کا اعلان کیا ہے اور میڈیکل آفیسرز کو بھی یہ الاؤنس دیا جاتا ہے لیکن نشہرہ کی اگر بات کریں تو وہاں پر کروڑوں روپے ایسے ڈاکٹرز کو ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس کی مد میں ادا کیے گئے ہیں جو اس کے حقدار ہی نہیں تھے تو یہ کیا معاملہ تھا کیا تفصیلات اس حوالے سے سامنے آئی ہیں جی بالکل یہ میک میں صحت کا ایک دوسرا بڑا ایشو ہے اور کئی ہسپیٹلز میں یہ ایشو جو ہے وہ سامنے آیا ہے لیکن نشہرہ میڈیکل کالیج میں یہ جو ایشو ہے اس کی وجہ سے جو خزانے کو نقصان پہنچا ہے وہ کروڑوں میں ہیں کوئی دو کروڑ اٹھائیس لاکھ روپے جو ہیں وہ ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس کے نام پہ ڈاکٹروں کو دی گئے ہیں حالانکہ وہ اس کے حقدار نہیں ہیں پروفیسروں اور اسسسٹن پروفیسروں کیلئے جو ہیلتھ پروفیشنل کا اعلان کیا گیا تھا وہ ساٹھ ہزار روپے مہانہ کا اعلان کیا گیا تھا اسی طرح سے جو ڈیمانسٹریٹرز ہوتے ہیں میڈیکل کالیج میں یا جو لیکچرز ہوتے ہیں ان کو بیالیس ہزار روپے مہانہ کے حساب سے اعلان کیا گیا تھا اس طرح جو ڈسٹرک سپیشلسٹ ہیں وہ جو ہسکوٹرز میں ہوتے ہیں وہ بیالیس ہزار روپے کے مہانہ کے حساب سے یہ اعلانس لے رہے تھے ساری اسی ہزار روپے کے مہانہ کے حساب سے یہ اعلانس لے رہے تھے اسی طرح میڈیکل افسران اور جو ڈینٹل سرجنٹ ہیں ان کو بھی بیالیس ہزار روپے مہانہ کے حساب سے ہیلتھ پروفیشنل اعلانس دیا جاتا رہا ہے حکومت میں بعد میں جو میڈیکل آفیسرز ہیں اور جو ڈسٹرک سپیشلسٹ ہیں ہیں اور جو ہیلتھ مینجرز ہیں چونکہ وہ بقاعدہ طور پہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اس لیے ان کے ہیلتھ پروفیشنل الانس میں اضافے کا اعلان کر دیا اب حکومت کی جانب سے جب الانیاں جاری کر دیا گیا تو نوشیارہ میڈیکل کالیج کا جتنے بھی ٹیچنگ سٹاف تھا اس کو بھی یہ دیا گیا مطلب یہ جو اضافہ تھا یہ جو ٹیچنگ کیڈر کے جو پروفیسرز تھے یہ ان کو نہیں دینا تھا بلکہ یہ صرف جو میڈیکل آفیسرز ہیں جو ڈینڈر سرجنز ہیں جو ڈسٹک سپیشلسٹ ہیں جو ہیلتھ مینجر ہیں جو بقاعدہ طور پہ ہسپیٹرز میں صرف انوال رہتے ہیں جن کا ٹیچنگ کیڈر سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ ان کے لیے تھا تو ان کو جب یہ اضافہ دیا گیا تو اس مناسبت سے خزانے کو دو کروڑ اٹھائیس لائک پہنچا ہے کیونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے ایک بہت اہم سوال ہم نے اپنی اس خبر کے آغاز میں وہ کی تھی کہ ایک طرف تو ہوتا ہے کہ ایکسپائر عدویات فراہم کر دی جاتی ہے جبکہ کہتے ہیں کہ خیبر پختون خواہ میں اسپتالوں کو جو عدویات سپلائی ہوتی ہیں وہ ایکسپائر تو نہیں ہوتی لیکن بننے سے پہلے اسپتال پہنچ جاتی ہے یہ کیا ماجرہ ہے اس حوالے سے بس بتا دیں جی بلکل یہ ایک سٹوری سامنے آئیے ہے ڈسٹک کٹ کورٹر اسپتال اسپتال بٹخیلہ میں جہاں جو میڈیسن سپلائی کیا گیا اس کے ساتھ دیگر آئیٹمز بھی سپلائی کی گئے اس میں یہ اڈہیسل ٹیپس بغیرہ اور اس قسم کی دوسری چیزیں تھی لیکن جو عدویات سپلائی کی گئی کوئی انتالیس لاکھ روپے کی عدویات سپلائی کی گئی اس کو جب چیک کیا گیا تو وہ عدویات جو تھی وہ ملتب منفیکچرنگ کی جو اس کی تاریخ ہے اس سے دو مہینے پہلے اسپتال میں پہنچ گئی یعنی دسمبر میں یہ جو میڈیسن تھی اس کی منفیکچرنگ ڈیٹ تھی اور یہ اسپتال میں اکتوبر میں پہنچ چکی تھی تو ایک کبنی کی جانب سے منفیکچرنگ سے دو مہینے پہلے اس قسم کی عدویات کا پہنچنا یہ کچھ عجیب سی بات اس لیے ہے کہ اگر وہ اس پر ڈیٹ ڈال لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کون پر اس کبنی کے عدویات پہ یہ یقین کرے گا کہ یہ جو عدویات ہے یہ واقعی اس کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے یہ اسی ڈیٹ کے انگر ہے تو یہ اس کی زندگی جو بے قائدگیاں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر صحت کے شعبے میں اسی طرح کی بے قائدگیاں ہوتی رہیں تو عوام کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا واپس آئیں گے ایک پرے کے بعد ناظرین بات کرتے ہیں شہر لاہور کی جہاں سے بڑی ہی انٹرسٹنگ سٹوری آج ہمارے سامنے آئی ہے ناظرین ال ڈی اے میں مردہ گھوڑوں کو زندہ کیے جانے کا انکشاف سامنے آیا ہے جی ہاں پرانی اگزیمنیشن کی فائلوں کو قبضہ مافیا کے ساتھ مل کر ال ڈی اے ملازمین کروڑوں عربوں کمانے لگے ہیں اور لوٹ الوکشن سسٹم کے منمانے استعمال کا انکشاف بھی سامنے آیا ہے یہ سارا معاملہ کیا ہے اس بارے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ لاہور فہیم امین فہیم سب سے پہلے تو ڈیٹیلز کیجئے ہمارے ساتھ فرزانہ یہ جو مردہ گھوڑے ہیں نا ان کو زندہ کر کے بی ایم ڈبلیوز اور ڈیز فرچونر پرادوز جو ہیں وہ لینے کا کاروبار جو ہے وہ ال ڈی اے میں ہوتا ہے یہ کاروبار ہے کیا گزشتہ تیس سال سے ال ڈی اے کی سوسائٹیز ہیں جس میں اگر ہم بات کریں تاج پورا گجر پورا سکیم اس کے بعد جوہر ٹاؤن ہے اس کے بعد سبزہ زار سکیم ہے مونالوال سکیم ہے یہاں پر جب یہ سوسائٹیاں بنائی گئی تھی تو ان سوسائٹیوں کے جب زمین ایکوائر کی گئی تھی تو اس کے بعد ڈیویلپ پلوٹ جو تھے اس زمین کے مالکان کو دینے تھے تیس سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور ابھی بھی جو ہے وہ لوگ جنہوں نے زمین ایڈی اے کو دی تھی وہ اپنی فائلے لے کے مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں اور ان کو اس کے بدلے میں ڈیویلپ پلوٹ نہیں ملتا تیس تیس سال سے اور اگر آپ اس پلوٹ کے لیے کسی قبضہ مافیا کے ساتھ ڈیل کر لیں یا کسی ایڈی اے کے ملازمین یا افسران کے ساتھ ڈیل کر لیں تو وہ جو تیس سال کا رکا ہوا آپ کا کام ہے وہ تیس دن میں ہو جاتا ہے اور اس تیس دن کے اندباد جو ہے وہ آپ کو ایک ڈیویلپ پلوٹ ملتا ہے اب یہ جو ڈیویلپ پلوٹ ملتا ہے اس کے لیے ایک پلوٹ ایگزیمشن کمیٹی ہوتی ہے جو کہ اس پلوٹ کو الارٹ کرتی ہے اس کمیٹی میں چار سے پانچ لوگ ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو پلوٹ انس کمیٹی کے سامنے آتا ہے ایگزیمشن کی فائل آتی ہے تو اس کے بعد ایک پلوٹ الارٹ کیا جاتا ہے اس پلوٹ کا جو الارٹمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ ایک سوفٹ ویر کے ذریعے یہ کیا جاتا ہے اور اس سوفٹ ویر کے ذریعے ہی یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جو ایگزیمشن کی پلوٹ آیا ہے وہ کس جگہ پر آیا ہے انٹرسنگ چیز یہ ہے کہ وہ جس سوفٹ ویر کے ذریعے وہ پلوٹ کی الارٹمنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ہی سوال اٹھ گئے ہیں مطلب کہ وہ جو پلوٹ ہے جو کہ آپ وہ کہتے ہیں کہ جی سوفٹ ویر کے ذریعے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس فائل کے اگیسٹ یہ پلوٹ ہم نے الارٹ کیا اور اس سوفٹ ویر کے اوپر جو ہے وہ سوالات جو ہیں وہ اٹھ چکے ہیں دو ہزار دس سے یہ جو ہے یہ سوفٹ ویر یوز کیا جا رہا ہے اور اس سوفٹ ویر کا جو پلوٹ الارٹمنٹ سسٹم ہے یا پلوٹ ایگزیمشن منیجمنٹ سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر جو سوال اٹھانے والا کوئی اور نہیں ہے وہ الڈی اے کا اپنا ڈیپٹی ڈریکٹر ہے جس نے یہ سوالات اٹھائیں اور اس کے حوالے سے یہ میں بتا دوں کہ اکیس مائی دو ہزار چوبیس کو ایک انکوائری شروع ہوتی ہے سارے منیجمنٹ سسٹم کے حوالے سے جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے اس کے حوالے سے ایک اس کے اوپر انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے تو آج سے تقریباً کوئی دس دن قبل اس کے اوپر ایک مزید ڈیویلیمنٹ آئی ہے وہ یہ کہ جو ڈیریکٹر آئی ٹی تھے ان کا ایک جو انٹریکشن سیشن ہوتا ہے جنہوں نے یہ سارا معاملہ اٹھایا جس افسر نے اور اس میں ان کی جانب سے یہ سوالات اٹھائیں گئے ہیں کہ یہ جو سافٹ ویر ہے یہ آیا کہاں سے اس کو بنانے کا طریقہ کر گیا تھا اس کے پیچھے جو سافٹ ویر پروسسنگ سسٹم ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے اس کی اوپر بڑے سیریس قسم کے سوالات جو ہیں وہ اٹھائے گئی ہیں اور آپ کو یہ میں بتاؤں کہ ان سوالات کے اٹھنے سے پچھلے دو ہزار دس سے لے کر دو ہزار چوبیس تک جتنی بھی آلوٹمنٹ آئل ڈی اے کی جانب سے کی گئی ہے اس سافٹ ویر کے استعمال کرنے سے اس کی اوپر سوالات اٹھ گئی ہیں اس کے بعد جو بیلٹنگ کی گئی ہے مختلف آئل ڈی اے کی ہاؤسنگ سوسائٹی کی خاص طور پر لڈی اے سٹی جو ہے وہاں کی بیلٹنگ کی گئی ہے اس کی اوپر بھی سوالات اٹھ گئی ہیں کیونکہ ایک پلوٹ کا رخ ادھر سے ادھر کر دیا جائے تو اس کی قیمت میں کڑوڑوں اور بے کا اضافہ ہو جاتا ہے تو آپ اگر یہ دیکھیں کہ اس کی اوپر سوالات اٹھ گئی ہیں اور خاص طور پر اس کے اوپر جو سوالات اٹھے ہیں اس کے بعد یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس سافٹ ویر کا فرانزک آرڈٹ کروایا جائے اس کے بعد اس کا پی آئی ٹی بی سے بھی اس کا بقاعدہ طور پر آرڈٹ کروایا جائے اور اس کی پرفرمنس چیک کی جائے کہ یہ کس طرح ہے کس طرح کام کرتا ہے کیا وجوہات ہیں ریم تیس سال کا ذکر کیا آپ نے سوسائٹی بننے کے حوالے سے تیس سال سے سوسائٹی بن گئی ہے ان کی ایگزیمشن ہی ختم نہیں ہو رہی ہے کیا وجوہات ہیں کیا موقف دے رہے ہیں وہ اس حوالے سے دیکھیں یہ موقف یہ ہے کہ تیس سال ہو گئی ہیں ایک سوسائٹی کو بننے ہو گئے ہیں وہاں پر تمام کی تمام گھر بن گئے ہیں وہاں پر کوئی دو چار پلوڑ خالی ہوں گے اس کی ایگزیمشن بھی جو ہے وہ انتہائی مشکل عام عمام کے لئے کر دی جاتی ہے کیونکہ وہ اگر جائے گا عام شہری جائے گا جس کی زمین ہے اس کے پاس تو اتنے کوئی اوبجیکشن ہو جائیں گے کہ اس کو آخر کار پھر کسی نہ کسی کو یہ مردہ گھڑا بیچنا پڑتا ہے اور اس کے بعد اس کو زندہ کیا جاتا ہے اور اگر آپ یہ دیکھتے جو لوگ یہ زندہ کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کی اتنی تنخواہ نہیں ہے جس گاڑی کو وہ چلاتے ہیں اس سے زیادہ کا وہ پٹرول کھا جاتی ہے اس طرح کا کام ہے اور خاص طور پر جو اس سارے سسٹم کے اوپر سوالات اٹھائے گئے ہیں جو پلوٹ ایگزیمشن جو منجمنٹ سسٹم ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اس کا سورس کوڈ کیا ہے الگرثم جو ہے وہ کیا ہے انفرمیشن اینڈ ڈیٹا بیس کیا معاملہ ہے اور خاص طور پر اس کا جو کنٹرول ہے وہ کس کے پاس ہے ملکل فور اگزیمپل کہ آپ نے پانچ رکنی جو پلوٹ ایلوکیشن کمیٹی جو ہے وہ تو بنا دی جس کا چیف ٹاؤن پلینر بھی ممبر ہے اس کے بعد کنسرنڈ ڈریکٹر بھی ممبر ہے ایک ممبر جو ہے وہ ہر جو ڈریکٹریٹ ہے اس کی جو کمیٹی ہوگی اس میں شامل ہوگا وہ ڈریکٹر آئیٹی ہوگا اور وہی ڈریکٹر آئیٹی کے پاس یہ سارا کنٹرول ہے جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ فروری دو ہزار بائس میں اس کا کنٹرول ختم کر دیا گیا تھا اور اس سافٹ ویئر کا کنٹرول جو ہے وہ ڈریکٹر آئیٹی جنرل کو دے دیا گیا لیکن ابھی تک وہ جو کنسرنڈ ڈریکٹر ہے وہ اس کا کنٹرول مطلقہ سافٹ ویئر کو بنے کتنا عرصہ ہو گیا دو ہزار دس میں یہ سافٹ ویئر بنایا گیا تھا قریباً چودہ سال ہو گئے ہیں تو اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہوئی تبدیلی کس طرح ہو سکتی ہے جبکہ اس کو کنٹرول کرنے والے چلانے والے چودہ سال سے وہیں کے وہیں موجود ہیں جو لوگ بھی اس کی اوپر کوئیسٹن اٹھاتے ہیں ان کے تبادلے کر دیا جاتے ہیں زشتہ کچھ عرصہ پہلے بھی ایک ڈریکٹر تھے ان کی جانب سے اس کی اوپر سوالات اٹھائے گئے تھے اسی طرح کے انہوں نے جب یہ سوالات اٹھائے تو ان کا تبادلہ کر دیا گیا اب جو نئے ڈریکٹر جو ہیں ڈپٹی ڈریکٹر وہ آئے ہیں تو ان کے سامنے جب یہ سارا معاملہ آیا تو انہوں نے عالی حکام کے علم میں یہ بات لائی اور ساتھ مطالبہ کیا کہ اس معاملے کی ہائی لیول کمیٹی کے ذریعے انکوائری کی جائے تاکہ یہ جو لوگ اس پوسٹ اس آدارے کو استعمال کر کے اپنی پوسٹ کو استعمال کر کے جو لوگوں کے ساتھ زیادتی کر چکے ہیں اور مزید آگے کرنے کو تیار ہیں اس کا کوئی نہ کوئی صدباب ہونا چاہیے کیونکہ اصل جو چیز ہے اس سارے معاملے میں کہ جو پلوٹ کی الارٹمنٹ ہونی تھی وہ الارٹمنٹ کا تمام تر ڈریکٹر اختیار یا کنٹرول تو ڈریکٹر آئیٹی کے پاس چلا گیا کس طرح سے الارٹ کیے جاتے ہیں فہیم دیکھیں میں آپ کو پروسس بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی تین کنال زمین تھی جو الڈی اے کی سکیم میں آگی تو اس کے بعد آپ کو ڈیویلپ پلوٹ جو ہے اسی سکیم میں ایک کنال کا ملنا تھا اس کے لیے آپ کو الڈی اے کے پاس جانا تھا اب الڈی اے کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو الڈی اے اس پلوٹ کے ڈاکومنٹس یا اس زمین کے ڈاکومنٹس دیکھ کر اس کی فائل جب کلیر ہو جاتی ہے تو ایک کمیٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے کہ یہ پانچ رکنی کمیٹی ہے اس کمیٹی کے پاس اختیار ہے کہ آپ کو آپ کی زمین کے بدلے پلوٹ دیا جائے اب وہ جب پلوٹ دینے کی پروسیسنگ ہونی تھی تو وہ ایک سوفٹ ویر کے ذریعے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں پتا چلتا تھا اس سوفٹ ویر کے ذریعے ہم پلوٹ جو ہے وہ الوٹ کر دیں گے لیکن اس سوفٹ ویر کے اوپر جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر ہی نہیں کیا گیا اور اب جب اس کے اوپر question اٹھے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس سوفٹ ویر کے اوپر سب سے بڑا objection یہ ہے کہ اگر اس سوفٹ ویر کو استعمال کرتے ہوئے کوئی تبدیلی کر لی جاتی ہے تو وہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ تبدیلی کی کس نے یعنی کہ آپ کا جو سوفٹ ویر استعمال کر رہے ہیں اس کو کس نے login کیا کس نے اس میں addition کیا کس نے اس میں deletion کی وہ کسی کے پاس کوئی اس کے کوئی rights کسی کے پاس مختص ہیں کہ کون کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا لیکن جو یہ سوال ہے کہ اس میں کسی چیز میں کوئی تبدیلی کی گئی اور وہ تبدیلی کس login سے کی گئی اس کی history بھی موجود نہیں اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جس بندے نے اس معاملے کو اٹھایا ہے اس نے کہا ہے کہ جی کہ ہمیں جو ہے کوئی scanning login جو ہے اس کو provide ہی نہیں کیا جا رہا جس کو اختیار دیا جا رہا تھا LDA کی جانب سے کہ وہ اس software کی اوپر کام کرے اس کو اس software تک access نہیں دی جا رہی اور انہوں نے یہ سوال اٹھائیں اور جب یہ سب سے interesting چیز یہ ہے کہ inquiry committee جو ہے جو additional ڈی جی headquarter جو ہیں ہاؤسنگ ان کے سامنے جب یہ افسران آپس میں آمنے سامنے آئے تو انہوں نے کچھ question اٹھائے اور ان question کا جواب جو ہے وہ موجودہ جو ذمہ داران ہے ان کی جانب سے نہیں دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جو ہماری interaction ہوئی ہے اس کو inquiry کا حصہ بنایا جائے کہ جو سوالات ہم نے پوچھے تھے ان کا جواب ان کی جانب سے کیا آیا کیونکہ وہ جواب جو تھا وہ تسلیح بخش نہیں تھا اسی کے لیے انہوں نے پھر کہا ہے کہ جی کہ آپ اس کا فرانزک audit کروائیں اور جن لوگوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور جن لوگوں کو اس software کے استعمال سے فائدہ پہنچایا گیا ہے اس کی بھی تحقیقات جو ہیں وہ بڑی ضروری ہیں اچھا فہم کچھ نئے projects بھی تو متعارف کروائے جا رہے ہیں تو ان کی قرآن دازی کے حوالے سے کیا سسٹم ہوگا وہ کس طرح سے کی جائے گی بالکل جی یہی جو جب بھی کوئی نیا project آتا ہے تو اس کی بیلٹنگ ہوتی ہے اور وہ جو بیلٹنگ کا طریقہ کار ہے اس کے لیے جو software استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہی software ہے جس کے ذریعے وہ ہونی ہے اب اس بیلٹنگ میں بھی اپنے من پسند plot جو ہیں وہ ادھر سے ادھر کرنے کی برپور گنجائش موجود ہے اور جو فرانسک آرڈٹ کا مطالبہ کیا گیا ہے اس میں جو گزشتہ کچھ عرصے میں جو بیلٹنگ ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی فرانسک آرڈٹ کروانے کیا کہا گیا ہے یعنی کہ اس کی قرآن دازی بھی اپنے منمانے شفاف طریقے سے ہوگی بلکل اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے فرانسک آرڈٹ کروانا ہے تو اس کے لیے کچھ تین چار پوائنٹس ہیں اگر ان کے اوپر یہ فوکس کر کے کروالی جائے انکواری جس میں خاص طور پر ہے کہ سورس کورٹ جو ہے وہ کیا ہوگا اس سافٹوئر کا اس کا پتہ جائے الگرثم جو ہے وہ کونسا اختیار کیا گیا ہے جو اس سافٹوئر کے ذریعے کامکار ہے ساتھ ہی ساتھ جو بیلٹنگ ڈیورنگ دو ہزار دس سے لے کر دو ہزار چوبیس تک جو ڈریکٹر آئی ٹی نے کروائی ہے اس کا بھی جائزہ لے لیا جائے مطلب یہ کہ آپ دیکھ لیں کہ جو اور تو بہت سے مسائل ہیں نقشے پاس کروانے میں اپنا نو سی لینے میں یہ تو وہ مسائل ہیں جو کہ روٹین میں لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں وہاں پر اس حوالے سے کچھ اقدامات بھی کیا جا رہے ہیں کچھ آن لائن بھی کیا جا رہے ہیں لیکن جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ جس چیز کو بیس بنا کر لوگوں کو کروڑوں ارو روپے کا فائدہ اور نقصان پنچایا جا رہا ہے یا منمانی چو منقصان لوگوں کو فائدہ دیا جا رہا ہے اور بچارے عام آدمی کو چونہ لگایا جا رہا ہے اور کیا اور ہے بلکل یہی صورتحال ہے مطلب یہ کہ آپ حران ہوں گے کہ جو جو سسٹم ہے جو سوفٹوئر ہے اس کی اوپر اتنے کوئسچن ہے اور اس کی اوپر ایک مخصوص ٹیم جو ہے اس کا گفضہ ہے وہ کسی کو اس سوفٹوئر تک پہنچنے نہیں دیتے اور جب اس سوفٹوئر کے اوپر کوئسچن کیا جاتا ہے یا جو انفرمیشن مانگی جاتی ہے وہ دینے سے بھی انکاری ہے مطلب کہ ایک ایسا بندہ جس کا اس سوفٹوئر کو استعمال کرنے کا اختیار ہی ختم ہو چکا ہے دو سال قبل ابھی بھی وہ اسی کے کنٹرول میں ہے اسی کے منمانی چل رہی ہے اور کوئی اس کو اگر کوئسچن کرتا ہے تو اس کا کوئی جواب نہیں دیا جاتا مطلب یہ کہ آپ نے ایک سوفٹوئر بنا لیا ہے تو آپ اگر عام طور پر اگر میں روٹین کی بات کروں تو ایڈی ای میں کسی ایک پوشٹ کی اوپر چھے آٹھ ماہ سے زیادہ کسی افسر کو رہنے نہیں دیا جاتا اور یہ ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کسی کی جانب سے اس حوالے سے اب تک کوئی شکایت کی اس حوالے سے کوئی رپورٹ کی گئی شکایت کون کرے گا اس ماملے میں کیونکہ یہ شکایت جو ہے یہ کڑوڑوں اربو روپے کے ماملے کی ہے اور یہاں پر جن لوگوں نے شکایت کرنی ہے وہی سارے اس ماملے میں انوالو ہیں بلکل فہیم دیکھیں تو وہ اپنے طریقے سے اپنے من پسند لوگوں کو نوازا جا رہے اور عام آدمی کو نقصان پہنچایا جا رہے ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی سب مہمانوں کا شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ